ابن جوزی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حرات میں ایک سادات فیملی تھی خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں بچوں والی تھی تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت کی وہاں پہنچیں تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سردار کوئی سخی ہے لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو سردار ہیں ایک مسلمان ہے اور ایک آتش پرست خاتون مسلمان سردار کے گھر گئیں اور کہا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں پردیسن ہوں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ ہی رہنے کا کوئی ٹھکا نہ ہے سردار نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی نسب نامہ ہے خاتون نے کہا کہ بھائی میں ایک نادار پردیسن ہوں میں سند کہاں سے لاؤں وہ کہنے لگا کہ یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں دوستو یہ جواب سن کر وہ خاتون وہاں سے نکلیں اور مجوسی سردار کے پاس گئیں وہاں اپنا تعرف کر آیا اس نے فوراں اپنی بیگم کو ان کے ہمراہ بھیجا کہ جاؤ ان بچیوں کو لے آؤ رات سرد ہے خاتون اور ان کی بچیوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لیے جگہ دے دی گئے اسی رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سونے سے بنے ایک خوبصورت محل کے دروازے پر کھڑے ہیں یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ہے یہ کہتا ہے کہ مسلمان تو میں بھی ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اسلام کی کوئی سند پیش کرو وہ شخص کانپ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تُو نے اسے سادات ہونے کی سند مانگی میری نظروں سے دور ہو جا جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ پردیسن خاتون کہاں گئی لوگوں نے بتایا کہ وہ آتش پرست سردار کے گھر چلی گئی وہ اسی حالت میں بھاگا بھاگا گیا اور اس سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹکانے لگا گھر کا مالک باہر نکلا اور پوچھا کہ کیا ہوا وہ خاتون جو اپنی بچیوں کے ہمراہ تمہارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے مجھے دے دو حضور وہ میرے مہمان ہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا مجھ سے تین سو دینار لے لو اور انہیں میرا مہمان بننے دو مجوسی سردار کی آنکھوں میں آنسوں بھر آئے کہنے لگا کہ بھائی میں نے بن دیکھے کا سودا کیا تھا اب تو دیکھ چکا ہوں اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے تجھے کہا جا رہا تھا کہ دور ہو جا اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تُو نے میری بیٹی کو کھانا اور ٹھکانا دیا تُو اور تیرا سارا خاندان بخش دیئے گئے ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے آنکھ کھلتے ہی میں ایمان لا چکا ہوں میرا سارا خاندان کلمہ پڑ چکا ہے ہم وہ دولت کبھی آپ کو واپس نہیں کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے یہ واقعہ اگر ہو سکے تو شیئر ضرور کر دیں اللہ ہمیں بھی غریبوں سے محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین